جردی جو سبو مہتوکی کیے ہیں تہاں ٹھیک ہے ہو تینکیو لاجو بھائی تہاں بسیسہ گرہے ہو زبدست گالیوں کندانسی ناظرین آج وارے پروگرام جو حوالے ستاکیب دیا تو ایک خاص پروگرام ہمیشہ کریں کوشش کرنا ہیوں سچوں شئیوں پروگرام میں شامل کندہ حلوں اوہے گالیوں جاکہ دلواریوں ہیں اوہے گالیوں جاکہ کرن ضروری ہیں اوہے ایشیوز اوہے مسئلہ اوہے سولیوشنز تہاں جے آڈو رکھوں جاکہ ایساں ضروری ہے جنجے حوالے ستاکیب دیا جو گالا ہے ایساں جنجے گالا ہی دائیوں آواز ریس کندہ کوششن ریس تین دو ہے تر ہی پروگرام جے گئن انجو کو سولیوشن آساں کے ملی سکنو ہے تو زبدست گالیوں آج وارے پروگرام میں ہوں جو زبدست کچاریوں ہوں جو مہمان با کوشش کرنا ہوں وہ گھرایوں جن میں کچھ سکھی پہ رائے سکو تا گالیوں جے کین اوہے تا پہنچ جگہتے اکڑو جاکو چینج آئے ہوئے وقت ساں گر جے کا تبدیلی ہر ماں تاں گھر با دین سورتو ہے حال میں تبدیلیوں اچھیو انجوئے ہیں تبدیلی جنے اندی آئے ہیں تونے کے ایکسپٹ کرن خپے پتانے شہران جو ہیں گوٹھن جو کلچر اتروں ڈیفرنٹ تی بھی ہوئے اتروں مختلف تھی ہوئے جنجی کا گال ہی نہ ہے تو تاہاں کے خبر ہے تو گوٹھن میں جے کہ گھر باتی جے کہ مانو رہن تھا آسا ہاتھ کے تری انہیں جی نیچرل آبو ہوا ہے کے تروں نیچرل انہوں جو خادو پیتو ہے کے تری نیچرل انہوں جی روٹین ہے آئے آئے آسا سیویلائز تھے انہوں جو دعوی کندہ ہوں جے کہ شہر میں مانو رہن تھا پر سیویلائز آسا ایترا نہ ہوں تاہاں جنرلی جے کو فوڈ ہے پانج روٹین ہے وہاں سب بیلنس کرے مانیج کرے لی سگو تی یہ سب شہیوں ہیں جے کہ چینج وقت ساں گھرے اندھا ہے ان بیواری ریجن یا ایریا سے کہ ان جے چینج تینے ہیں تو انہیں سامب تبدیلی جے کہا ہے وہاں سوسائیٹی میں اچھی وین دی ہے تبدیلی جی گال کا یہاں پئی تاہاں خبریں آبو ہوا جی ماں نے کہا ہے کہ شہر میں پولیوشن ہوں دو ہے گاڑیو ہوں جو ان رش ہوں دو ہے سامب کراچ میں تیلہ ہی کھنی ٹریفک ہوں دی ہے تو انہیں جے کرے پولیوٹر ٹھکڑی انوائرمنٹ ہوں دی ہے پر شہ گوٹھن جے پاسے تاہاں وانیو تو اتری ستھی انوائرمنٹ ہے ماہول ہوں تو چھو تو تے بنیو ان وانا ان جتھے وانکاری ہے تو تے آبو ہوا جے کہا ہے وہاں ایلہ ہی فریش ایلہ ہی سوڈنگ ہے سوٹھی ہوں دی ہے پکھیب ہوتے ہوں دائیں اس پیشیز جنے ایڈا ایڈا جکے اس پیشیز ہیں وہ گوٹھن میں چلے ایسا کے نظر ہوں دائیں یا کتے پاک میں بس آمین دائیں ہوں تو سوٹھوں میں سوس چندو اکھن کے ایسا کے وہ منظر واندہ ہیں جے کہ اللہ سے یہ سانجھلا کریئٹ کا آئین یا ٹھائی آئین تاہ اوہے سب شہیوں پانچی چگتے ہیں شہران جی انہیں کرے گال کا یہاں تھی تہاڑے کافی ایسا چینج تھی ویا ہوں روٹین پانچی یا تک اکثر یہ تھی ہے تو کراچی میں مانو دیر تا ہی جاگن تھا جاگن جے کرے روٹین سے جی انہیں جی بیلنس نہ ہے پو بیماریوں پکھڑ جنتیوں مختلف شہیوں ہیں جا کے اکڑو تو ذہنی پریشانی ہوں اسٹریس انس ہے تیمیوں پھوڑ چیوں یہ اکڑے کرے تسا نیچر جے اپوزٹ جڑے ہلنا ہوں تاہین شہیوں جے کہیں وہ ان بیلنس تھی وین چوتا تو اپوزٹ جڑے ہلنا ہوں تو ظاہر ہے اوہ اساں کا نیچر جے کو انہوں جو بدلو ضرور وٹن دی ہے جنہیں ایسا آپ کو ضرور نیچر جہوہن ہوں تاہنگے پتہ ہوں گھران میں ایسا گوٹھن جیگال کیوں تو گوٹھن میں ایسا مدھان ہوں جو ہیں جے میں ایسا آلت سی ٹائن دائیوں ہوں مکھن کڈ دی ہوئن انہیں مکھن کڈ دی ہوئن آئے جے تاہن کے بودھایاں تاہن شہران جا مانوان ہانے باری جوزر تے چیوہاں بس آنے ہکڑے منٹ میں لسی تیار مکھن تیار تاہن پر ہاں مکھن جو استعمالیاں سچے گے جو نتاہ کنہاں حالاکہ کرن کھا پہنے سا مام پان یوز کن دیا ہے ہنے سا کھائن دیا ہے نیچرل شہیوں جے کہیں انہیں سا وزن ناہیں ودندو اصاں کریں سمجھو دا دا تاہہ بریک وٹھوں تا ناظرین بریک کا پوکہ چاہری وما چاہینا سیں گے سکے ایک انہ کے ویلکم چندہ سے صفان اٹھو برکے سٹے رون ویلیڈ بی ریٹ پیک موسیقی 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 داری خوشی تینی ہے جنرے نیانی ہوں ماں اگتے رسنی ہے یا مختلف فیلز میں کم کندے رسنی ہے یا ترادو پراؤڈ محسوس ہی دو ہے موکے انسپیریشن انما مل دی ہے تاکہ بودھا ہے ایڈی زبردست نیانی زبردست شخصیت آس از اگر موجود ہے دھرتی ٹیلی ویژن جی تاہاں نیوز موکے انسپیریشن انما موجود ہے ضرب دی ہے 80 ڈی لٹھ سوچل Britt 경찰 لکم اللہ علیٰcho prendین اماروی چکر امام دعوت بیٹو ہون کار کرگی گرم ہونو یہ دکھاں خود discovery ہون دکھاو خود بیٹو نیوہ ہمارے ہمارے پر آئیم نہا کیا we 색깔 نہیں سترے آئیم Tier صغیر خ considerations مصروفیات بس جو روز مرہ کی آپ دیکھ رہی ہیں چل رہی ہیں سب چیزیں ایک ایک بات میں نے نوٹ کیا پاکستان کا جنڈا لگائے رکھتے ہیں دل پہ جی بلکل لگائے رکھتے ہیں ہر درس میں میرے ساتھ جنڈا پاکستان کا موجود ہوتا ہے وہ میں ہمیشہ نوٹ کرتی ہوں جی بلکل ہے صحیح ہے میں جب پاکستان کا جنڈا میرے ساتھ نہ ہو تو مجھے ملہ نہیں آتا صحیح کرتے ہیں لیکن ویسے آپ تو کام بھی کرتے ہیں کافی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسے رکھتے تو ہیں جنڈا بھی رکھتے ہیں ان کی ٹیبلز پر پڑے ہوئے میں نے دیکھیں لیکن کام کم کرتے ہیں اصل میں دیکھیں کام واقعیت کم کرتے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں یا جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں وہ واقعیت پاکستان کے لیے کم کام کیا جا رہا ہے ملک کے لیے یا پاکستان کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھ دا ہوں کہ پہلی پرائیوٹی تو جو حکمران ہوتے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہیں لیکن ہم اس وقت تمام پارٹیوں سے اور حکمرانوں سے مایوس ہو چکے کہ ملک کی کسی کو فکر نہیں ہے اپنے اپنے اپنی اپنی پارٹی اپنے اپنے گولز مانے ہوئے ہیں بس ان کو جو ہے نا پاور کروانا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا میرے خیال میں پھر یہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ اب جو ہے نا سیاستدانوں سے بیزار ہو چکے اب لوگ جو ہے نا کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں اس سے بھی طرح ہے کہ ہمارے ملک میں ماشراللہ ہی آ جائے اخواج پاکستان ہی آ جائے یہ بڑی بدبختی ہوتی ہے اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ اخواج پاکستان کے لیے اور بڑے کام ہوتے ہیں لیکن مثلا ظاہری بات ہے کہ جب ملک کے اس طرح ہارات دیکھے جاتے ہیں پی ٹی آئی کو دیکھیں پیبل پارٹی کو دیکھیں نون لی کو دیکھیں یعنی کہ اس فیکت وہ پوزیشن ہے کہ پاکستان کی فکر کسی کو نہیں ہے سب اپنی اپنی جو انا فکر میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے جو انا اس چکر میں لگے ہوئے ہیں آج ایک نئی تحریک شروع ہوئی ہے جیل بڑھو تحریک مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے جوانوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں گرفتاری دے پہلے وہ آدمی کیوں گرفتار نہ ہو جو قائد ہو وہ اپنی زمانت کروائے چاہے میانو آج شریف ہو آسف زرداری ہو امران خان ہو وہ اپنی زمانت کرا کر بیٹھا رہے اور غریب اور بے بس اور ایسے نوجوانوں کو جو ہے نا جو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک بنینی کی پلیٹ پہ ان کو اپنے گھروں کے باہر بٹھا کر اتجار کر رہے ہیں پھر وہ جیلوں میں جا رہے ہیں میں وہ جیلوں میں بھی جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ وہ بہت بہت ظلم کر رہے ہیں ان کے بچوں سے دور رکھ رہے ہیں اپنے سیفٹی کے لیے دو سو تین سو چار سو لوگ جمع کر کے تو میں بڑا جو ہے نا یہ کوئی کانون اور پھر مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو کانون بنانے والے ادارے ہیں یا جو کانون بنا رہے ہیں یا جو کانون کی رکھوالے ہیں ان کے اوپر بھی بڑا سوالیاں نشان بن چکا ہے کانون تو ہمارے پاس سپریم کورٹ کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت سپریم کورٹ ہو گئے خائی کورٹ ہے وہ بھی سیاسی رنگ اختیار ہو رہا ہے جس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک ہی ادارہ بچا ہوا تھا جس کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے وہاں بھی اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جج حضرات بھی جو ہے نا وہ سائیڈیں لینا شروع کر رہے ہیں جو کہ ایک نامناسبات ہے انصاف کرنے والا ان کے اوپر بہت بڑی رسپونس بھیتی ہے بہت بڑی ذمہ داری اس پہ بات کرتے ہیں سردار صاحب ہمارے ساتھ ماروی بھی موجود ہے ماروی تاہاں کا پوچھنس کی تاہاں آیا میڈیا میں اسام اٹکڑا سٹیڈیو ٹائپس ہیں چھوک رہوں انہیں کے داکٹر تھینڈ کا پہ ٹیچر تھینڈ کا پہ اسپیسیفک فیلڈ سے ہیں تاہاں کے کئے گس رکھا رہے ہوتا تاہاں نیوز کاسٹر تھی سگو تھا یہ ٹیلنٹ کی رکھنائز تھی ہو یہ بہری تو مجھے بابا جو شوک ہویا وہ مجھے شوک ہویا تو مطلب کہ نیوز پیل میں مجھن ہوا آئی ماں تھوڑی انیچر چی بھائیا مطلب کہ تھوڑی سیریس آئی تھوڑی پولٹیکس چی طرف انٹرس رکھنواری مطلب کہ ڈاکٹری چی طرف گھٹے میں مطلب کہ مطلب کہ میں شوپن میں تمام گھٹے پر مجھے نیوز میں ہلا ہی تمام گھنو ہوئیو آئی پولٹیکس نیوز ڈیسن میں مجھے انٹرسٹ ہوند ہوئیو سب مکران تفیر جکے مانو پڑھنا ہے نیوز میں گھنو پوھنن کے انٹرسٹ ہوند ہو مجھے گھر میں نیوز ڈیسن میں کافی چو کرو ہون جکے حالاکہ مجھے سیسٹر سی جاؤ ڈراموہ ڈیسن یا کچھ بھی انہ جو شوک ہے مجھے شوک ہمیشہ ڈیپرنٹ رہ ہو آئی مجھے ان فیلڈ پہ اچھن مطلب کہ اتفا کی تو تمام اتفا کی تو مجھے شوک ہوئیو پر مکے لگو اکتے ہلی کریمان شوکے پورو کندب پر ہی مجھے اچھانک کی شوک جدے پورو تھو آئی ماں کے واقعی میں شوک لگو مطلب کہ مجھے شوک پورو تھی چکو ہے صحیح اے کترہ سال تھے انتا آنکھے میڈیا انڈسٹی میں ہاں بازار انڈوی میں جوائن کئے ہوئیو ٹریننگ آئی ایک بھی بابی چاہو سال تھے گئے صحیح ویری گوڈ یہ پہ پوچھو نسط جے کہ چھوکریوں سا کے لیسان پہ اگر اچھن چاہے نینے پاس ہے تو ان کی کتھو اچھن کھپے آئی مکھے بھی پیری تھوڑ درپ لگند ہوئے تو مطلب کہ میڈیا آئے تھوڑو اسٹرک ماہ ہوئند ہوئے کچھ بھی پر ایڑو کچھ بنا ہے کچھ بنا ہے اگتے اچھن پہنچو شوک پوروکان میریڈ نیسام آئے بلکل آئے اگتے اچھن کھپے چھوکرن کے صحیح تاچھو بلکل آئے ہوں مکھے ماروی سانسان کچھریوں کن آئیو نا تا ہکبے کے سجیسٹ بکن آئیو تھا ہی پاین کھپے ہی کرن کھپے جولری پایوں نہ پایوں اینڈیو نینڈیو کچھریوں سا کتران آئیو اونیر بھری عزت ہے مہزب ماروی تو ہی کر رہے ہیں ہماروی تو ہی کر رہے ہیں سٹھو لگنو ہے تیرے فیملی میمبر سٹھو کم کن پیادے ہیں ماروی اسپیشلی ماروی بھری جو ماروی علازمی ہو جے پروگرام میں ہوں فوزیا صحب کچھری چکی ہے ہی جی پر تاہاں ساری تری عو نیر نہ ہے کچھریوں کھن نا سی اگتے بردہ ہی ناسی گال بول کے آپ سے پوچھوں کہ صدار بابر آپ بتائیں نوجوان جو ہیں ان کے لیے مواقع بہت کم ہے ہمارے ملک میں کیا کہیں گے کس طرح سے ہم ان کا ٹیلنٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں انرجی ہمارے ملک کے لیے وقف کر سکتے ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے بہت پڑے لکھے ہیں اچھے کام کرنے والے ہیں لیکن میں نے پہلے سے یہ بات کہہ دی کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو خود زائع کر دیا ان کو ایسے کاموں کے آپ کے دیکھیں کھیل کے میدان جو ہے نا ویران پڑے ہوئے جہاں زیادہ تر بچے جا کے کھیلتے ہیں وہاں کوئی کھیل کا میدان ہمارا ایسے لگتا ہے جو کورا کرکٹ کا ڈیر بنا ہوئے جس چیز کی اہم ضرورت ہے اس کے اوپر ہماری کوئی توجہ ہے ہی نہیں نہ ہماری عوام کی ہے نہ حکمرانوں کی ہے کسی کی بھی نہیں ہے ایک تو آج کھل کے دور میں یہ جو فیس بک اور یہ جو موبائل سسٹم جو ہمارے ہم دیکھیں یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں دنیا کے ساتھ سے ہم سب سے زیادہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں اگر ایک انگریز جو ہے نا وہ آٹھ گھنٹے میں سے اگر صرف ایک گھنٹہ اپنا موبائل دیکھتا ہے باقی وقت اپنا کام پر توجہ دیتا ہے ہمارے ہاں ایک آدمی آٹھ گھنٹے کی نوکری کرتا ہے تو آٹھ کے آٹھ گھنٹے موبائل کو دیکھتا رہتا ہے ہر پانچ منٹ والا اپنے موبائل کو دیکھے گا چیک کرے گا کسی کا وٹس اپ آیا ہے کیا آیا ہے میری کس نے لائک کیا ہے میرا کسی نے بیجا ہے یہ چیزیں ہم پہ ڈھالی گئی ہیں جس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے اب ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ آپ کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ان کو جو ہیں نا یہی چیز چاہیے جی موبائل چاہیے مجھے فیس بک دیکھنے دو مجھے فلانا دیکھنے دو تو یہ سسٹم جو ہم نے اپنے ملک میں ساری چیزیں ہم حکمرانوں پہ یاداروں پہ بینی ڈالتے ہیں کچھ ہمارے اپنے گھروں سے بھی کمزوری ہو گئی کچھ سکول ایسے بن گئے ہیں کہ ایک وقت تھا دیکھیں ہمارے یہاں جس وقت ہم نے تعلیم حاصل کی ہم نے جب سکول میں گئے تو گھولمٹ کے سکول ہوتے تھے اور ماشاءاللہ اچھے سکول ہوتے تھے اچھا گاؤں دیہاتوں کا اور شہروں کا بھی ایک بہت تو ڈیفرنس آ گیا ہے اب بلکل آ گیا لیکن دیکھیں شہروں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دکھ سے کہنا پڑھتا ہے کہ شہروں سے ہی تعلیم فروخت کی اگر دی گئی جو بیجنس بنایا گیا آج مجھے بتائیں ایک سٹی سکول ہے بگن آوس ہے یا اور بڑے سکول ہیں جن کی چالیس چالیس ہزار پہ فیس ہے ہر بچے کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہاں پڑھوں یہ ہماری حکمرانوں کی نائلیاں ناکامیاں ہیں کہ انہوں نے وہ دورہ میار رکھ لیا ہے تعلیم کا میار کم سے کم چلیں تھوڑا پتہ ڈیفرنٹ ہو اتنا بھی نہ ہو کہ آدمی جو ہے نا وہ اتنی اس کی تنخواہ بھی نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کو مایوسی دیکھتا رہے کہ میں بھی پڑھا سکوں گورنمنٹ کے سکول ہیں ہمارے پورے پاکستان میں سندھ کی بات نہیں کرتا ہوں پورے پاکستان میں جہاں دیکھیں گورنمنٹ کے سکولوں کے اندر جو ہے نا جو آلت ہے وہ ہمیں پتہ ہے لیکن ان کی فنڈز وارہ ساری چیزیں ملتی ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں دیکھیں ہمارے حقوق ختم کر دیئے گئے اور ہم نے بھی ساتھ ان لوگوں کے مل کر عوام نے بھی وہی کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جس ملک جس دورائے سے ملک گزر رہا ہے ہمیں ملک کی فکر نہیں ہے ہمیں پھر انہی لوگوں کی فکر ہے کبھی عمران حال کی فکر ہے کبھی نواز شریف کی فکر ہے کبھی مریم کی فکر ہے کبھی بلاول کی فکر ہے کبھی زنداری کی فکر ہے بھئی آپ کا ملک صحیح ہے سٹیبل ہے تو آپ بھی ہیں بلکل کل ایک شریر محمد صاحب نے کچھ ایک پریس کانفرنس کی جس میں میں نے سنا وہ رچیوہات کیونہیں مجھے اچھا لگا جو چیزیں انہوں نے کی جس میں قانون کی والیشن جو ہے اس کو بلکل ہمیں ہنڈر پرسن جو آنا ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے جس میں انہوں نے کہا کہ جی گاڑیوں کے اندر جو آنا جو نمبر پیٹن نہیں ہوتی میں سمیت ہوں بلکل پکڑنا چاہیے ان کو گرفتار کرنا چاہیے جس کی گاڑی میں نمبر پیٹن ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی ہے میرا کہ عوام کو ریلیف کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ بات تو انہوں نے کہہ دی کیونکہ پولیس اور دوسرے لوگوں کے لیے راستے بن گئے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ دو آزار اٹھارہ سے لے کر دو آزار اکیس تیک نمبر پیٹس گاڑی کی ایشو نہیں ہوئی وہ لوگ کہاں جائیں گے بلکل اور ابھی تو اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے یہ نیوز پڑھتے ہیں ڈیلی تاں جو تو ڈیلی کم ہے تاں یہ نیوز پڑھن دا ہے جو کہ جی جھو ریندر اندھیوان کرے کرے میں کافی ہانے کے ماہ کو نیوز پڑھیں گربت سے کرے ایک شرکس فاؤ کا یاب کھاڑ کوئی بھائے مطلب کہ آئی دی آسان ایک ایک فیاملی میمبر سابب بھاتی ہسپینڈ و فائف مطلب کہ گربت سبب میں جی زندگی کی ایمار بھی ماں مطلب پانچی گال کیا ہے نیوز پڑھنا یا ماں پانچو ماں گال ہے سا گانتی I can talk my mind انہیں جی حساب ساہی پروگرام سا کرے سا گو تھا نیوز کسٹنگ ڈاڑھو تف اکڑو سبجیکٹ ہے تف آئی لہی ایک چھتا تاہاں کے پانچے ایکسپریشن لکھا ہے نا پانچے تاہاں ایڈی کا نیوز پڑھو مون جڑو مانو شاید لکھا ہے نا سگے نا واقعی میں ایڈا کچھ ایڈی کافی ایڈیو نیوز سن دیو ہیں چاکہ پڑھن دے پڑھن دے حیران بثی بھی انداؤں ایکسپریشن سے چیز تھی ویندائن پر ایڈیو خبر دیانی ہون دیا اینیہاو ایڈیو خبر دیانی ہون دیا کافی کچھ سیٹس مومنٹ سوندائن بارن چا واقعہ ہوندائن ورن چا واقعہ ہوندائن یہ مطلب کہ ایڈا سین سوندائن اپو کیوں یوں کنٹرول کندا ہے کترے وقت میں آئے او پانتے ہیں کنٹرول شروعات میں رکھیا ہے کیا مطلب کہ ایڈیو زینی طورتے ہیں مطلب کہ ایڈیو خبر دیانی ہون دیا جی ریڈیو پہ پرانے زمانے میں جاکہ مانو کم کند آوا تو وہ ایکسپریشن سے آئیں لکھ بودھائیں دا آواز دے ایکسپریشن سے خوشی بودھائیں دا ایکسپریشن سے تاریکھو ہے تاہاں ہماری وہ سب ایکسپریشن لکھائی ہوتا انہیں تے کابو جو کوئی انسان پایا تو انہیں وہاں مشکل ہوندو ہے نیوز بریک تے وانیو تا ایڈیوز بریک ٹائم چھو ہے نیوز بریک ہے نیوز ٹسو وہاپس موٹی ہے چھو سسگر راہےو دھتی ٹی وی پکین کھولیا پہنجا پر جاری رکھ بو ناؤ سپر دھرتے جو سکو موسیقی 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 ہوا ، وہ ساتھ نہ ہوا ، ان کی نوز کی وہاں پرسکت کرتا ہوا ، جب اسو پرسکت کرتا ہوا ، نوز کرتا ہوا ، وہ اکیس اور اچھوں ریپورٹر ، کہ یہاں ، کہ جس پریسک کرنے ہوا ، never saw نوز کرنے ہوا ، آپ کا مطاف شرمات ہے ، جب کافتے ہیں ، جب آپ کو پریسک کرنے ہوا ، آپ کو پریسک کرنے ہوا ، وہ کافی چیزیں بنیدی ، مشکل ہے ، متر ساتھ پیش ہے ، جو سٹارٹنگ میں ہرکے جو سٹھو بیس نمید ہوا ان کاری مکھے لئے سٹرگل کرنی پائی صحیح سکھے آپ کے کھاں کڑھا استاد رہا فیلڈ میں سر حبیب نکریج نمال نیوز ڈیریکٹر ہے ان ان مکھے سٹارٹنگ میں سکھا رہا ہوا دیکھ سا مانو ہویا اور اس سکھارندہ ہویا کڑھا مانو ہیں جن مطا ہاں پان انسپائر ہے وہ انٹرنیشنل لیول تائیں گال کے ہاں تھی کڑھا ہوئے نیوز کاسٹر یا ایڑا ہوسٹر ہیں جن مطا ہاں متاثر تھے ہو جو کافی کڑھا ہیں ماں نالو نتھی بٹھرس ہیں باقی کافی پورس آ رہا ہیں صحیح جو تا آئیڈیلائز ہاں کھے کھے کھن دائی ہو نا کہ اکڑو مانو ہندو ضرور ہے جو کھے انسپائر کھن دو ہے اچھا سا ہوں تا جنرل ہند آئین سا ہمارے سیگمنٹ کھون دائن جو بھی ایک امیج جے چیز ہے ایک ہی لفظ میں آپ کو بیان کرنی ہے شروعات کریں جی بلکل چلیں شے بازگل نرکمہ فارق عمران کان زدی نواز شریف زدی پرویز مشرف آنا پرست مولانا فضل و رحمان کوئی سنجیدہ مزارہ نہیں آصف زرداری آصف زرداری بیسٹ صحیح زب دست مکھے ماں چاہیں دیا سا ور جے کے پرسنالیٹیز اچھنٹی انہیں نہیں حوالے سا سا گال بول کریو یہ سیگمنٹ کھے دیو تو انہیں جے سیاست تگھڑو انہیں جو تجرب ہو بھائے کم بھتے لے انہیں کرے تینکیو آپ نے گیم کھے لیا تاہاں سا جکا ماں گیم کھے نسوہ جنرل لفظوں دا لفظوں کے تاہاں کے ریپلائے کرو ملے دا ملے دا سا لہجو بھائی اگر یہ نہیں بول سکے وہاں پر آپ کارٹون والا موسک لگائے گا آپ تیاری کر لیں حالو زندگی زندگی خوبصورت 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 انتائی خوبصورت سیل فی درم پانی زندگی زیر دوست دوست پیمیلی زلم زلم لہجو بھائی فارم میں چیان داناشتو جا کواسا بھائی نایوں کند بالکل نا کند ہوں ادا جیجی سے ہاتھ ساہی ہے صحیح called موسیقی تیکیر اللہ جو بھائی موسیقی تیکیرww صحیح اس موسیقی تیکیر بھئی اٹھائی انتہی ہے نا ہے بالکل بھی نا ہے نا ہے سفا نا ہے نا ہے میں سے مرام کرنے سفا سیریز پہنچے موڈ میں رہن ہے ہر وقت اگر ما ابود نیوز دسند ہوئے ما بوسا بھی نیوز ہی دسند ہی دسند ہی حالانکہ بلکہ موکے سمجھ میں اچھے انہ سے وہ ہی دسند ہی دسند ہی ما کنے دراما فلمز وغیرہ بلکل بھی نہیں سفا بلکل بھی نہیں آپ کو تھا بچپن میں آپ کا بچپن کے ساتھا کارٹون دیکھتے تھے سکول جاتے ہوئے یا پہلے کارٹون تو نہیں دیکھتے تھے ابھی دیکھ رہا ہوں آپ کو لے ہم اپنے دور میں درامے دیکھتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ٹی وی کا جب پی ٹی وی چینل ہوتا تھا اور آٹھ بجے کا دراما ہوتا ہے وہ سب لوگ گھر والوں کے ساتھ دیکھتے تھے ایک وہ دراما ہوتا تھا زکوٹا جن والا جو سب لوگ دیکھتے تھے انکوالا جن اس کو ہم دیکھتے تھے اور اس کے بعد جو آٹھ بجے جو دراما ہوتا ہے وہ لازمی ہم دیکھتے تھے سارے ملکہ مختلف درامے تھے وقت ڈراما بہت اچھا ہوتا تھا اس طرح سے بہت اچھے ڈرامے ہوتے تھے ہمارے ڈراموں کی بات ہی کیا ہے صحیح بات ہے بلکہ وہ ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ بندہ جو ہے نا مسن نہیں کرتا تھا لوگ پورے گھر فیملی ساتھ بیٹھ کے دیکھتی تھی آج پتہ ہی نہیں ہے فیملی کو کہ کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں ہاں بلکہ اب سوچ سمجھ کے پہلے بندہ خود دیکھے پھر بچوں کو دیکھائے ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ انٹریر سندھ میں ہر جگہ میں جب پی ڈی وی ہوتا تھا تو ایک گارک کے اندر لوگ سارے دیکھتے تھے بیٹھ کے تو اب تو پہلی بات ہے کہ میں نے تھوچ در پہلے کہا کہ موبائلز فیس بک ان کو کوئی انٹریسٹ نہیں نہیں رہا کیونکہ ہم دوسرے لوگوں فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا نے رشتوں میں بہت زیادہ گیپ پیدا کر دیا اور پھر ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کو فالو کام کرتے ہیں ہم دوسرے لوگوں کو فالو زیادہ کرتے ہیں یہ ہماری بڑی ایک اختیبی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہمیں دور لوگ نظر زیادہ آتے ہیں دوسروں کے کلچر جائیے دوسروں کے کلچر جائیے اب ڈرامے بھی دوسروں کے کلٹریز کے جل رہے ہیں ہم انڈیا میں گھومے ہوئے ہیں یوکے میں گھومے ہوئے ہیں دوبائی میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب دیکھیں تو ہمارے ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہوئے لیکن بس وہ یہی کہتے ہیں کہ جب وہاں جاتے ہیں پھر ان کو پاکستان یاد ضرور آتے ہیں ہاں بالکل اپنے گھر میں رہتے ہیں اپنے گھر کا احساس نہیں ہوتا جب بندہ شہر میں آتا ہے تو پھر اس کا اپنا گھر یاد آتا ہے اچھا گاؤں کونس ہے آپ کا میں تو کشمیر کرنا ہوں لیکن میں تقریبا پیشل تیس سال میں کراچی میں ساتھاگ ہوں صحیح 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 ماری تہا ہون جو گوٹ کیڑو یہ گوٹ کیڑو ہے تن twat تمام گھٹ کیڑو گوٹ ہے شی کارپر درس آئیدیا صحیح ہیں مر Higher Golden اس مرل hineине منا Guarder تمام کھٹی ہیں داروں پسند نہیں حقوی اوپنی کو منار کر رہے؟ ہم نے یہاں دیکھو وہ چیزی رہے لیا pero یہاں ہی دیکھو کھر دیکھو بھی جیزیزم ا اپنی مسئلہ اپنے آنیا سے سبب تمام کاس vinegar آپ نے نہ جانے میں بنائی ہی جو ہرشہ میں ملاوٹ کرنے ہوں تھا ریٹھو ہے نا ہرشہ مرچن جو تج کلما ہیران ہے اب جانے ہوں تو اسکول وینداما سی مرچن جو مرچن جی انہیں جب ویجو کان گزرنا ہوا سی خانگنا ہوا سی مرچن جو تیز ہوا ہانے تو بابا تاہاں ہاتساں کھنے انہیں موڑو بے ویجن ہے فیلی نا تھی انہیں ہرشہ میں ملاوٹ کرنے ہوا ملاوٹ کتری ہے سیر اس کا کیا ریزن ہے اپنے ہمارے جو لوگ کٹیگری کے لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں آپ بتائیں ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں بلکل ہے یہی چیز دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب کانون نہ ہو کانون نہ ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اس لیے بھی ملاوٹ کرتے ہیں کہ فرض کریں آپ دودھ کا ہی کام کر رہی ہیں اگر دودھ کا ہی کام کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ اس میں پانی اس لیے ڈالتا ہے کہ اس کے جو ہمارے جو اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے ہیں یا جو دپارٹمنٹ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے پیسے ڈیماؤنڈ کرتے ہیں کہ وہ کون سے نکالے گا پھر بلکل ایک آدمی کو میں تو یہ صحیح بات کہتا ہوں کہ اپنا جرمانہ کروالے وہ بیت لیکن وہ جرمانہ بھی نہیں کرتے نا پھر پھر اس کو کہتے ہیں تمہاری دکان بھی سیل کر دیں گے تمہارا سارا دیکھیں ہر حال سے ہر لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ تاجروں کے ساتھ زیادتی بھی ہے پھر تاجر عوام کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بھی مجبوری ہے پھر وہ پانی ملائیں گے یہ جو ہوتل پر چائے پیتے ہیں بڑے شوک سے لوگ ہمارے بچے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں یہ ایک دفعہ جو چائے کی پتی ڈال دیتے ہیں تو وہ پورا دن اس پر پکتی رہتی ہے چائے وہ لوگ پیتے رہتے ہیں اب کیا کریں آپ مجھے بتائیں نا کہ لوگوں کو پاس کوئی چیکنگ کا سسٹم نہیں ہے جو آتا ہے جو مثلا نسپکٹر ہوتے ہیں وہ اپنی جیب میں دو چار پانچ ہزار پہ اگر وہ پورے دن میں ایک جگہ سے ایک ہزار پہ ڈالیں گے دن میں بیس پچیس دیس ہزار پہ جیب میں ڈال کے چلے جاتے ہیں بولتے ہیں کھلاو لوگوں کو زیر کھلاو جو کھلاو مجھے کیا پروا ہے میرا لیکن یہی چیز ہمیں ہمارے لوگوں کو حکمرانوں کو ان چیزوں پر میں نے پیچھلے پروگرام میں بھی آپ کی پروگرام میں کہا تھا کہ چار پانچ چیزیں حکمت درست کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکوم ایسی ہے کہ یہ اپنے نظام خود تھی کر لے گی سارے لیکن ہمارے ہاں سب سے پہلے ہسپیٹل ہے پھر پولیس ہے سکول ہیں اسی طرح یہ کاروباری لوگ اچھا ایک آدمی بیجنس کرتا ہے یہ تو چلو ہو گیا یہاں ہر ایک آدمی مدماش بن جاتا ہے پاکستان میں لوگوں کی دھمکیاں ان کو الاغ ہوتی ہے بتہ خوریاں الاغ چل رہی ہیں تو کدھر جائے وہ وہ تو کچھ نہ کچھ کر کے کرے گئی نہ تو یہ چیزیں دیکھیں ہمیں اس وقت ہمارے پاس جو چیزیں ہیں سسٹم ہے ہمیں کانون کا بھی بھرپور دعاون کرنا چاہیے لیکن کانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے لیے خدمت کریں بلکل کسور دوسرے کو نہ دیں اپنی ذمہ داری تو پہلے نبھائیں کیونکہ ہم انسانوں کی ایک نیچر رہی ہے آپ کو پتا ہے ماروی تاں کے قبر ایسا کاب گلتی تھی میں نے چندہ سے شیطان اساں کا کرائے چاہیے شیطان تھے دور دیندہ سی کسور دوسرے کو دیتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں ایک آدمی بیجنس میں ہے اس کو کبھی کوئی سیاست دھن بلا لیتا ہے کبھی کوئی سیاست دھن بلا کے کہتا ہے یار میرے الیکشن کا اخراجات تم نے کرنے تم نے آج کبھی کسی بڑے پولیس آفیسر نے اس کو بلا لیا یار تمہارے ہاں یہ تھا فلانا تم کرو اب وہ بیچارہ کیا کرے گا کس کس کو نپٹائے گی پھر اس کو پیسے ہی دینے پڑتے ہیں تو یہ چیزیں جب تک دیکھیں دنیا کے ملک میں چھوٹے چھوٹے کاروبار اتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے ضب درست ہوتے دیکھیں آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں جب کلوز کا بورڈ لگ جائے گا اس کے بعد دس بندیں باہر کھڑے ہوں گے وہ نہیں کھولیں گے وہ کہیں گے کلوز تو کلوز ہو گیا ختم ہو گیا کیونکہ ان لوگوں کا سسٹم ہے ہمارے یہاں سے ایسا ایک سسٹم بنا دیا کہ وہ بیچارہ انتظار میں رہتا ہے کہ چلو یار ابھی کوئی آیا اس کو آنے دو اندر یہ بھی میرا کچھ کیونکہ سسٹم نہیں ہے وہ جتنے کماتا ہے اب بجلی کے بلوں کو آپ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ہم اترازات تو بڑے اٹھا لیتے ہیں لوگ کہ بجنس کیا کرے گا وہ بیچارہ گیس کا بل کان سے بڑے گا بجلی کا بل کان سے بڑے گا اتنی مہنگائی ہو گیا اتنا مہنگائی ہو گیا پھر اس کے بعد جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی سیلوری نکالے گا اپنا گھر دیکھے گا اس کے علاوہ آس پاس جو لوگ میں نے جس طرح اشارہ کیا ان کو کھرانے کے لیے اس کو پیسے چاہیے تو ایک آدمی کے ساتھ کاروبار یہ آدمی کو بڑا فری مائنڈ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا بجنس کرے بدبختی یہ ہے کہ یہ انڈسٹریز ایریا ہے یہاں ایک آدمی کو تھوڑی سی پاور ملتی ہے وہ گروپ پناہ لیتا ہے بدمشیں شروع کر دیتے ہیں لوگ تو یہ چیزیں دیکھیں ہمارے ہاں خود ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کو خراب نہ کریں اپنے انڈسٹریز کو تباہ نہ کریں اپنے کاروبار اپنے بچوں کے لیے اس جگہ کو چھوڑیں دیکھیں کہ انسان محنت کرتا ہے میں آج ہوں میں نے ساری زندگی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے میں نے کچھ ایسا کام کر کے جانا کل میرے اولاد کو میرے بچوں کو کوئی اچھی نظر سے دیکھیں اور اچھا ان کے لیے کوئی کام ہو تو یہ بڑی بدبختی ہے دیکھیں بہت افسوس ہوتا ہے ہر انسان ایک کہانی لیکن اچھی کہانی بننا چاہیے بننا چاہیے میں بھی تاہاں چاہ چندہ تاہاں کام ماں پوچھن دا سج کلے ترا حالات برا رسو تھا مہنگائی رسو تھا ہر طرف انجو سولیشن کتے تر رسو انجو سولیشن نظام ماتھا وارو تب کو سہی تھی دو تہیٹھا بھی حالات سہی تھی دا انجت آب گھا تھی دا شکرر، میں چہرعدہ ماتھا گا شکر Born اس نیوز کسٹر انجواز کتے تھی destہ نظام انجواز کتے تھو میں جوہم مہیں پر neue génér **** سہی د whats انجوز کتے تھی دلى جاتا ہے پس پر held انٹرسٹ ہوئے ہو یہ ہی منجھو بینک میں انٹرسٹ ہے صحیح انہوں میں چھو انٹرسٹ ہے انہوں نے چھو انٹرسٹ ہے انہوں نے چھو انٹرسٹ ہے بڑھ مکھی لئے ہی آئے ماں سمدھی ہیں وہ بھی کم کرے جس چی اے کیڑو ایکٹیویٹیز کندہ ہے کتاب پڑھن شوک ہے شائری سان کے طرح واستو ہے نہ ہے شائری سمجھ واستو ہے بلکل بھی بلکل بھی پرے پریتا ہی نہ ہے باقی ایکٹیویٹیز باقی بہتر ہے ان بکشاری سن ہے صحیح بریک بٹو نہ اکڑو زبادست کچاریوں گالیوں یہیں جارییں ساری ہوں دیو ناظرین بن جو کے رہا ناریس نارا جو دھرتی ٹی وی موسیقی 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 مجھے بینک میں شوک ہے مجھے اکثر مانو جج کننے ہیں جنہاں گالہین تو چندہین گھڑوں گالہین واروں مانو سٹرو واکیل تھی سگے تو تہاں تیرا چپ 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 ماں گالہین تھی آیا ہے اگر ماں گالہین تھی آیا ہے یا مجھے گھر میں سب نین کے خبار آ گالہین تھی آیا ہے تو بس کورا ہے مجھے اس فرینڈ پہتا ہے مطلب فرینڈ کرو پہاں رزرگ ہے تو تھوڑا ہاں مطلب کہ ماں پوائنٹ ٹو پوائنٹ گالائیں دیایاں اپنے پاں گالائیں دیایاں تم ہی سوان دیا تو مطلب کہ ان میں گناہیں چکے تھی سگے تھی اگر وقالت پہ بو بنے ہاں تھی کرے پہی سگے صحیح آئی ہون ننڈپڑ میں شرارتی ہوا یا کون ہوا نا نو ہے اسما ہی آئی رایا مطلب کہ کابڑ اچھی بنے یا مجھے کم میں کوئی مدافلت کرے وہ مجرد سبادی تھی بھی لیایا باقی ماں سائلنٹ ہون دی آیاں صحیح اچھا فیشن اسٹائل میں کین کھے کوپی کندایاں یا کین کھے کیمہ انسپائر دندایاں ماں کوپی تن آیاں کندی پینسو اسٹائل پانی انسپائر کافی انکرس کانتیاں ایک رابیا آنم ایڈن کھانتیاں باقی کوپی ناں صحیح اسٹائل پانجو ہی ماروی دی پانجو صحیح آپ سے پہ پوچھوں گی ابھی ہم حالات کی بات کر رہے تھے شرجیل انعام محمد کی آپ نے بات کی کیا ان کی سپیچ کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر implement قانون میں ہو لیکن ساتھ صاحب میں ایک شرجیل محمد صاحب یا صندح حکومت کے اگر کوئی نمائندہ سنتا ہے یا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ دوہ دار اٹھارہ سیٹی دوہ دار اکیس تیک جو نمبر پلیٹ حکومت کی طرح سے رکھی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو فیل فور ملنی چاہیے اور گاڑی کے اندر اوریجنل نمبر پلیٹ ہونی ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹی جو کراچی میں واقعہ ہوا اسی سلسلے میں شرجیل محمد نے یہ کیا تو اس پہ ہم سب پہ لازم ہے کہ قانون کا ساتھ دیں ہم اور کہیں بھی قانون کی والیشن ہو رہی ہے تو نہ ہونے دیں ایک شہری بھی اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ فوران پولیس کو آگاہ کریں اور پولیس کے ساتھ ہماری امدردیاں بھی ہیں اور پولیس کو بھی زیادہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں یہ سوال بھی میرا تھا کیونکہ اب حالات ہمارا آپ دیکھیں کتنا اچھا ایک نظام ہمارا پورے ملک کا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کتن زیادہ اسی دیشتگردی والی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں کبھی ابھی حملہ جو کراچی میں ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے یہ کیسے ہو جاتا جب ایک نظام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورسز کے اندر پولیس ہو یا فوج ہو یا یہاں رینجرز کے اندر ایسے طاقتور ایسے اچھے نوجوان لوگ موجود ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے اس ملک کے خاطر ہماری عوام کی خاطر جان اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اسی آپٹیشن کے دوران ہمیں ایک برگیٹر ترکیر صاحب دیکھیں جو ریڈ ونگ کے وہاں پہ خود موجود رہے اس کو منیٹلنگ کرتے رہے اور اسی آلات اسی طرح پولیس کے سینئر افسر موجود رہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ کچھ اناثر ایسے ہیں جن کو ہم نے خود پالا پالا ہم نے خود آج وہ ہمارے خلاف چل رہے ہیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ اس ملک نے کئی لوگوں کو رہنے کی جگہ دی ہے وہ یہاں پہلے بڑے بڑے ہوئے اور وہ پھر ہمارے ملک کے خلاف ہی ہو گئے ان کے خیر خواہ ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے گوہ کہ ہر جگہ میں کچھ خامیوں بھی ہوتی ہیں ہر وقت ہم نے ان خامیوں کو وہ نہیں کرنا ہے ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے تو اسی طرح جو سندھ حکمت کی طرف سے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہاں عوام کو ریلیف بھی دیں یہ نہ ایک طرف سے ابھی ان کو لگا دیں گے تو میں نے جو ایک پائنٹ واضح کیا کیونکہ دیکھیں پولیس کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ پھر ان چیزوں سے وہ نجاز فائدہ اٹھاتے جس سے عوام پبلک تنگ ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے جس طرح اب نمبر پیٹس کی بات ہوگی تو جو دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار اکیس تیک سندھ حکمت کی طرف سے نمبر پیٹ نہیں مل رہی تھی ایک سائز سے پھر لوگ جو گاڑیاں لگتے ہیں پھر ان پر کیسے نمبر پیٹس لگتے ہیں وہ نمبر پیٹس لگتے ہیں اس لیے کہ ان کو دوبلی کے بعد جو نہیں ملی کیونکہ اس وقت یہ ایشو تھا کہ نمبر پیٹ کونسی بننی ہے یلو بننی ہے وائٹ بننی ہے کیا بننی ہے ابھی وائٹ بننی کے آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی پرائیوٹی بھی دوہزار اٹھارہ سے لے ہوئے دوہزار اکیس تیک جو جن لوگوں کے پاس گاڑیاں جن کے پاس بکس پہ لکھا ہوا ہے ان کے پاس ایک پیپر موجود ہے کہ اس کی نمبر پیٹ ایشو نہیں ہوئی ہے ان کو فوراں ایشو کر دینے چاہیے تاکہ وہ اپنی گاڑیوں پر نمبر پیٹ لگائیں ان چیزوں کا بڑا خیارہ ہے ہم فینسی نمبر پیٹ جو لگاتے ہیں ان کو پکڑا جائے ٹینٹل شیشے جو ہوتے ہیں ان کو پکڑا جائے میں سمجھتا ہوں وہ ایک چیز آ رہی تھی کہ اگر کوئی بڑا بھی ہے نا میں سمجھتا ہوں اس کو بھی اپنی گاڑی سے شیشے رموو کرنے چاہیے ٹھیک ہے پھر دوسری بات رہی کہ جسا کہا کہ سیکیورٹی گارڈ سوارا کا جو ایشو ہے بلکل ہے ان کے پر بھی چیک بیلانس ہونا چاہیے کہ وہ کیوں گارڈ رکھ رہے ہیں کیوں رکھے ہوئے اگر اس کے لیے ضروری ہے تو وہ گارڈ اس کو رکھنے ضروری ہیں اس لیے کہ آپ نے اتنی حفاظت شہر میں نہیں دیو ہے کہ کوئی آدمی عام چلے یہاں لوگ دن دارے موبائل کے پر مارے جاتے ہیں لوٹے جاتے ہیں لوگ کے پر پیسے ہوتے ہیں بجنس میں ہوتا ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی لے گا جب اس کے پاس حکومت کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی تو وہ اپنی سیکیورٹی لے گا اس کے پر بھی اچھی طرح سے دیکھ کر جس سے عوام کو پرابلم نہ ہو دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پوری اسمبلیوں میں بل اپنے لیے تو آ جاتے لیکن عوام کے لیے بل کوئی نہیں آتا کیونکہ عوام کو پریشان کرنے والے بل فوراں آ جاتے ان کے پر سوچنا ضرور چاہیے ایک پرنٹ آپ نے مجھ سے پوچھا تک زیادتی ہو جائے گی جو آپ نے سب کے مجھ سے نام لیے تھے نواز شریف کا عمران خان کہا تو اس کی وضاعت دینے بھی بڑی ضروری ہے اگر آپ کہیں تو میں اس کی وضاعت کر دے دیں بلکل بلکل شاباز گل کا میں نے کہا انتہی نہیں کمہ جس نے عمران خان کا بیڑا گھر کہنے والا شاباز گل لے جس نے بتمیدی کو پرموٹ کیا اس لیے وہ آدمی میں نے کہا اب آ جاتے ہیں عمران خان زیدی کیوں آج تک زید کی انہا پہ ملک کا یہ عالت ہو گیا پھر آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ نواز شریف صاحب وہ بھی زیدی تھے انہوں نے بھی کبھی اپنی زید کے آگے نہیں سوچا اب جا کر ان کو سمجھ آئی کہ زید اچھی چیز نہیں ہوتی بلکہ افامت افہین سے کہہ دے مولانا صاحب کا اپنے پوچھا مولانا صاحب بہت بڑے آدمی تھے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا لیکن کسی کو ساتھ لے کے نہ چلے اس وقت اگر ہمارے ملک میں گوہ کے میرا پیپل پارٹی سے بھی طلب نہیں ہے کسی ان پارٹیوں سے نہیں ہے اگر ہمارے ملک کے کوئی مفامت کرنے والا آدمی ہے تو وہ اس وزرداری ہے جس کے اندر یہ دل اور جگرہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور آج وہ وقت ہے کہ تمام پارٹیاں تمام سینئر لوگ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے ٹیبل ٹاک کرنے چاہیے آپ کون ہوتے ہو کسی کو چور کہنے والے نہ آپ کو کوئی کہیں نہ آپ کسی کو کہیں اور میری جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کو تو بہت بڑا جواب دے ہونا ہے کیونکہ آپ تو دھریکٹ آپ سے اللہ تعالی بھی سوال پوچھیں گے اس لیے کہ انصاف جو ہے نا آپ تو اس جگہ پہ ہیں کہ قرآن آپ کے سر کے اوپر ہے آپ انصاف پہ آ جائیں آپ انصاف کا ترازو جو ہے نا آج سے نہ چھوڑیں کسی کی طرف داری نہ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ملک آگے جائے گا اگر ادارے آپ اس میں ٹکراتے رہیں گے الیکشن کمیشن دیکھیں صدر دیکھیں سپرین کورٹ دیکھیں حکومت دیکھیں تو پھر بیڑا گھرک ہو جاتا ہے آج سیاست دان سب سے پہلے پہل کریں آسو زرداری صاحب کی قیادت میں میں سمجھتا ہوں بہترین آدمی ہے اس لیے کہ اس بندے کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں کسی نے جی بہت بڑی کرپشن کر لی جو بھی کیا ہمیں اس تک نہیں جانا لیکن وہ بندہ بھی آج تک اس ملک کے جیلوں میں بند رہا سب کچھ ہوتا رہا لیکن پاکستان کے خلاف نہ پاکستان میں کبھی اس طرح کی کوئی انہوں نے اکٹیوٹیز کی ہے اس لیے اس سیاست کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے یہ نہ ہو کہ ایک آدمی جو آنا جیسے وہ لندن میں بیٹھے اور امران خان صاحب جو آنا اپنے گھر میں چار پانچ سو لوگوں کو باہر بند کر کے تو اندر بیٹھے ہوئے کہ مجھے کوئی نہ چھیڑے ادارت میں پیش ہونے کا بھی طریقہ نہیں ہے یہ محذب طریقہ نہیں ہے کہ جب انتظار پر انتظار کر رہے ہیں انتظار پر انتظار کر رہے ہیں یہ کوئی پاکستانی شہریوں کا محذب طریقہ نہیں ہے تو یہ چیزیں ان سب کو چھوڑ کر ملک کے لیے ایک پیج پہ آنا پڑے گا باقی آپ کی ذاتیات ہے جو وہ اپنے گھر رکھیں ملک کے لیے آپ سامنے آئے مقصد ایک ہونا چاہیے بلکل نہ چاہیے تب یہ ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ آگے جائے گا اور پھر اگر یہ حوام کسی کو پانچ سال کا منڈیٹ دیتی ہے تو ہمارے ادھاروں کو بھی چاہیے کہ اس کے پانچ سال کا منڈیٹ کو قبول کرے وہ خود مرے گا اگر وہ اچھا کام کرے گا تو یہ عوام اس کو اٹھائے گی نہیں کرے گا تو وہ پانچ سال کے بعد واپس اپنے گھر جائے گا ہاں ملک کی ترقی لیکن ترقی گی لیے میں سمجھتا ہوں یہ کام جنگی ہے این سے بھی پوچھوں گی میں ماروی تاہاں کا میں ملک کی سب کھٹھی شئے کڑی لگ دیا تھا وہ کڑی شئے کھٹھانگی خراب لگ دیا اتری مانگی جو باوجود بھی مانھوں تحمل مزاد جو مزار کوئی ہوا لیک کوئی انتشار کوئی باکی میں پریشانہ ہی نوڈاوڈ ہار آمانو پریشانہ پر وہ بھی ایڈجیس کرن چی کوشش کرن تھا پیا حکومت پاراں مانگی جو مانگی جو مانگی جو مانگی جو مانگی جو مانگی مانگی جو مزارہ کیا تھا وہ بھی عوام اٹری ساں کوپریٹیو کرے تھی پیت حکومت کے بھی تھاند کپیت ان چیں مطا بار گھٹائی ہوئنیا اور کیلیش یہ ہے جو کھٹیٹ کندیا ہی نمولک میں یا ہی نا سفائی سفائی جو نزامنا ہے کتھے بھلے آوانو کتھے بھلے آوانو اسا بڑھ سفائی جو نزامنا ہے اے وہ سبری عوام مانوان پان خراب کھے ہوئے سی ویو آوانو گھومنکو مجھے گھٹی کوئی بھی مین روڈ ڈیسیور تو سفا ہی تو نہیں سامنا ہے صحیح گھومن پر انجوں شوگ گئے تا ہاں؟ ہاں بالکل آئے کتے کتے گھومن دا ہے وہ کئیڑا ایری آز این کئی جگہ ہوئے ہیں تا ہاں کئی فرینڈ سا فیسٹیبلز میں ستھو لگن دو ہے لائک آرس کاؤنسل میں جکے فیسٹیبلز تین دا ہے انجوں میں ستھو لگن دو ہے صحیح یہ ستھی گال ہے تا ہاں گھر میں تا ہاں رد پچاؤ کندہ ہے تا ہاں رد پچاؤ کندہ ہے تا ہاں رد پچاؤ کندہ ہے درائیونگ کندہ ہے درائیونگ سکھنڈ جی کوشش گئی پر ٹائمنگ جی گھڑتا ہی سے کرے وہ نہ سکھی سگیم پر کوشش آئے سکھنڈ جی پر اتنے سے جو ڈی گزری تو بنے باقی بٹری کلاک سکھی بچن تھا وی آرام لے بچن تھا درائیونگ لائک مقصود درائیونگ سکھنڈ جی کوشش آئے باقی انشاءاللہ کوشش آئے تو درائیونگ سکھنڈ جی رہا دو آہے صحیح باقی کوککنگ سکھنڈ جی رہا دو آہے نا کوککنگ سکھنڈ جی رہا دو آہے پر شوک نائے کم چکی تھی نہاں بھی شوکس نہ تھی نہاں تانچو انٹرسٹ ہون دو انہ کام میں تانسکی سگندہ باقی جی اگر فارمولیٹی تو کرنوا تو وہ وہ تھی بھی اندو ہاں اگر ہانے بھی پچان لے بھی ہوں تو ٹھی بھی اندو پر مکھی نہ تو لے کہ وہ اتروں مزے جو کھین دو صحیح گہل ہے اچھا آپ سے بھی پوچھوں گی دو تین پرسنل سوال بھی پوچھو اگر آپ برا نہ مانے یہ بلکل بلکل یہ پوچھوں گی کبھی آپ نے ککنگ کی ہے خود بلکل 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 کیا بہت زیادہ کیا جب کہیں پہ سعودیٰورپ میں میں تھا تو اپنے لئے خود ہی کرتا تھا اور پھر یہاں بھی میں کبھی کبھی مجھے کڑائی کا بڑا شوک ہوتا ہے اور کیمہ جو ہوتا ہے یہ شمرا میس کے ساتھ جو کیمہ بنانے کا میں کبھی کبھی گھر والوں کو بولتا تھا پہلے بولتا تھا میں کہ میں بنا کے دیتا ہوں ایک دو دفعہ بنایا ہے ایسے ہے مجھے شوک ہے کوکنگ کا لیکن اب مسروفیات کی ویسے نہیں ہوتا اتنا کچھ ایسے سوالشل کام ہیں کچھ سیاسی ایکٹیوٹیز بھی ہیں لیکن اچھی چیز ہے نا دونوں کو آنے چاہیے لڑکی لڑکی دونوں کو آنے چاہیے مرد عورت پہ نہیں ہوتا ٹیلنٹ پہ ہوتا ہے انتہاں گارہیں تو انہاں بریک جو ٹائم چھو ہے ناظرین بریک کو اٹھوں دا سٹے ٹون لیل بی رائٹ بیک موسیقی 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 آئیں گر نیسا سا جا کی پرسنالٹیز ان ان کا میسیج بٹھن چاہینا اس ماروی چاہاں میسیج لیدا چاہاں 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 جا کی چھوکر انٹرسٹڈا ہے ہن میڈیا جی فیلڈ میں اسپیشلی نیوز فیلڈ میں تو بلکل ابتے ہیں چاہاں ایونان جی فیمیس کبتھین کپیت ان کے سپورٹ کن ان کے سپورٹ کن ان کے کونفیڈنس نہ کرائیں صحیح سر آپ کیا میسیج دیں گے ہمارے بیورز کو مختصر لف میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا جو پروریم ہے اس سے بیٹھ کر جو بات چیت ہوتی ہے اور میں بلکہ دعوی سے کہتا ہوں کہ لوگ بھی بڑے اس پروریم کو دیکھتے ہوں گے کیونکہ پوزیٹیب باتیں کرتے ہیں آپ اور آپ کے پروریم کے تھوڈ جو میسیج جاتا ہے تو لوگ سنتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح کے پروریم جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے عوام کے لیے رہنمائی بنتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے سو جاتی ہے اینا کے روز کے نعرے لگانا یا اولت ایسے پروریم ہونے چاہیے اگر اس کا نیو ضروری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ دونوں نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے پروریم میں آپ آئے ہمیں خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اسنان کے شان بکشف تینکیو ناظرین مکہ تے اجازت دے انشاءاللہ اسنے ملاقات آنے سبحانے تین دی یقین ان پروریم تاں کے سٹھو لگو نو کی لگو نو اسنان کے فیڈبیک پہنچی دی جو مکہ مجھے سجی ست کے سج اجازت اللہ وائی